بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما میرے معزز دوستو آج نئے سبق کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے نام سید مدسر شہرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ایک ٹیچر چینل آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز دو نئے لفظ سیکھیں گے ایک لفظ ہے حل اور دوسرا ہے نعم حل یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے حل کا مطلب ہوتا ہے کیا اور نعم جواب کے لیے ہوتا ہے جب کسی لفظ کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے اس بات میں تو اس کے لیے نعم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر نفی میں جواب دیا جائے تو اس کے لیے لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آج ہم ان الفاظ کو سیکھیں گے نعم کیا حل کیا نعم جیہاں حل اور نعم کو زمائر منفصیلہ کے ساتھ ملا کر کسے پڑھیں گے اس کو آپ سمجھئے حل سے سوال کریں گے اور نعم سے جواب ہوگا حل ہوا مسلمون کیا وہ ایک مسلمان مرد ہے جواب میں آئے گا نعم ہوا مسلمون جی ہاں وہ ایک مسلمان مرد ہے حل ہما مسلمانی نعم ہما مسلمانی کیا وہ دو مسلمان مرد ہیں نعم ہما مسلمانی جی ہاں وہ دو مسلمان مرد ہیں ہل ہم مسلمون کیا وہ سب مسلمان مرد ہیں نعم ہم مسلمون جی ہاں وہ سب مسلمان مرد ہیں ہل انت مسلمون کیا آپ ایک مسلمان مرد ہو نعم انت مسلمون نعم انت مسلمون جی ہاں آپ ایک مسلمان مرد ہو ہل انتما مسلمانی کیا آپ دو مسلمان مرد ہو نعم انتما مسلمانے جی ہاں تم دونوں مسلمان مرد ہو حل انتما مسلمون کیا آپ سب مسلمان مرد ہو نعم انتما مسلمون جی ہاں تم سب مسلمان مرد ہو حل انا مسلمون کیا میں ایک مسلمان ہو نعم انا مسلمون جی ہاں میں ایک مسلمان ہو حل نحن مسلمونہ کیا ہم سب مسلمان مرد ہیں نعم نحن مسلمونہ جی ہاں ہم سب مسلمان مرد ہیں زمائر منفصلہ واحد تسنیہ جمع کے ساتھ شروع میں حل حل لفظ لگ جائے گا اور جواب میں نعم کا لفظ آئے گا اور اسی طرح لفظ حل اور نعم کو ماضی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ جہاں بھی سوال کرنے سوالیہ جملہ بنانا ہو وہاں حل لگائیں گے اور جہاں اس کا جواب دینا ہو اس کے لیے نعم کا لفظ آئے گا جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر ماضی سے کرتے ہیں کوئی ماضی کا لفظ شروع میں لگاتے ہیں جیسے زربہ ہے حل ہوا زربہ نعم ہوا زربہ حل ہما زربہ نعم ہما زربہ حل ہوا زربہ کیا اسے ایک مرد نے مارا نعم ہوا زربہ جی ہاں اسے ایک مرد نے مارا حل ہما زربہ کیا ان دو مردوں نے مارا نعم ہما ذرابا جی ہاں ان دو مردوں نے مارا حل ہم ذرابو کیا ان سب مردوں نے مارا نعم ہم ذرابو جی ہاں ان سب مردوں نے مارا تو اس طرح پوری گردان اس سے ہم کر سکتے ہیں اور شروع میں حل لگائیں گے سوال کے لیے اور جواب میں نعم کا لفظ آئے گا تو آج کے سبق میں آپ نے ان دونوں الفاظ کو الحمدللہ سمجھ لیا تو قرآن مجید میں کافی جگہوں میں ان کا استعمال ہوا ہے یعنی حل اور نعم دونوں کا استعمال ہوا ہے اس لیے اس لفظ کو آپ سمجھئے یاد کیجئے ترجمہ اس کا یاد کیجئے اور اس لفظ کو مختلف جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے اور قرآن مجید میں جہاں بھی آئے یا عربی عبارت میں جہاں بھی نعم وغیرہ اور حل یہ الفاظ آئیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر نعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ